موسیقی ڈراؤن حملے جو ہیں وہ ہمارے دور کے اندر ایک حد کے اندر تھے شروع تو ہوئے نہیں شروع اجازت ان کو اندر کی نہیں دی گئی تھی چیک آؤٹ اگر آپ کوئی کلین کرتے ہیں کوئی آدمی ہے آپ کے ساتھ تو انٹرگیشن کی اس کو دیا گیا ہم نے ڈاکٹر قدیر کو حوالے نہیں کیا ہم نے بہت سارے بڑے جس طرح ٹریٹ کیا اگر آپ کے پاس کوئی چیز محفوظ آپ کر رہے ہیں اس کو بہت سے برے ہاتھوں سے میں نے آپ کو کہا پاکستان سونے کی کان ہے لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کی قوت ہیں اس کے اوپر اپنا اثر ڈال رہی ہیں تو جنگ اندر سے ہم ہی لڑ رہے ہیں اور کون لڑ رہے ہیں پاک فوج ایک جگہ پہ تو جنگ لڑ رہی ہے اگر آپ بیچ میں آ کر کوئی ہنگامے کریں گے یا حالات کو خراب کریں گے تو وہ چیزیں ان سے بھی نمٹنا پڑے گا آپ کو صحیح صحیح کہ نہیں جی سرا راہیلا کریں سائی چاہے تھی پر بس مشرف جو دور ہوئے جیئے پینیٹریشن امریکن ودی جی فرنٹ رائن جو رول اساں آدھر کے جیئے ہی تے پریزن سنن جی ودی آج جو جیکنے راہیلا وے ہی کرے چاہے صرف تنقید کرے امریکن تے یا گورمنٹ تے ہی تے جنہیں غیر جمہوری قوت ہوئے دیون اوہ ہی تے بیڑوں بوڑے چھنی دیون ابا گار بڑھنا جمہوریت جے بیسس تے اساں جے کوہا فیڈریشن حکومت بتیا فیڈریشن حکومت میں فیڈریٹنگ یونٹس ہوں گے آن فیڈریٹنگ یونٹس گھنوں کرے یا بہ یا ٹرے یا چار پارٹی ہوں گے آن انہیں جے زورت حل وہا بھٹے صاحب پہنے دفعہ پارٹی پانجے تھا رائی آن انہیں جے پارٹی مضبوط رہی آن ہو آئے ہو ہکڑے بینی فیسٹو دے روٹی کپڑا مکانے جے آئے ہو انہیں زورت آئے ہو انہیں کو وہ جے کے بھی پارٹی اٹھائیں انہیں جے پیرین ویرس کیوں دا ساں کے بوٹے جو قدر آئے ہونا ہیتے جے وقت بھی اسان جے پارٹی اٹھا ہیتے باہتہ لئے رجسٹرڈ پولٹیکل پارٹی ہوں گے آنے بھی اسیمبلیاں میں کے کے ایڈیو پارٹی ہیں جن جو حکم نمائند آیا ابن نمائند آئے ہیں چار پنجے پارٹی ہوں گے آئے ہیں ود میں ود ہے جنہیں بھی اسان جوں وہ پارٹی ہوں پاورفل پارٹی نکرنتی ہوں باہرہ چند آنے ان کے ٹکر ٹکر ردان کرے سیدے ہیں چھاکان جو جے اسان پولٹیکل پارٹی مضبوط ہو جے تو اسان جو ملک خل دوں جب پولٹیکل پارٹی مضبوط نہ ہوں دوں تو ملک ہی نہ لی سکتے ہیں باہرہ پولٹیکل پارٹی اچھن تھیوں اوہی بھی تو ڈیلیور کون تھیوں کرنے پفام کون تھیوں کرنے کم کون تھیوں کرنے جے کریں انہیں جے دورہ میں کرپشن جو پہاڑ ہو جے پو جے کریں چہنے تا اسان جے کوئا نہ کرے سکتے ہیں یہاں بھی تنہا جائے میں تانجی پوائنٹ ہوتی جب پہلے ہوں اسان جو مارش اللہ لگو انہیں کو پووری بھی ہو لوگو ماں ہکڑے آرمی دوست تک ہوں کہ انہیں میں ستھرا چھنگا ہر ہٹ ہندہ سیاست میں بھی چھنگا بھی مانو انہیں خرابی میں آرمی بھی چھنگا بھی انہیں چھو تھا چھو تھا گھڑی گھڑی ملک کے خراب کے ہو انہیں چھو سے تاں ہٹ جے کے آہین سیاستی مانو انہیں نے کرپشن تمام گھڑیا پہلے ہوں مارش اللہ لگو 58 میں 58 تائیں اسان کی اٹھا پرائم منسٹر رہا سٹارٹنگ فرام لیاقت انڈنگ ملک فیروز خان ماں کے ہکڑے پرائم منسٹر اور نالو کرنے جو کو کرپ لجے تاں تاریفت آکے ہو ایوب خان نے جے دورجی ایوب خان نے دورپی چار پنجھ سالہ سٹھو انہیں کرے جو ہونہ انہیرٹ کے ہو سٹھری پولٹیکل پانجھو بیوروکرسی 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 میں چاہے بین کس منجھے بیوروکرسی ہکڑے آرمی بیوروکرسی ملٹری بیوروکرسی آرمی بیوروکرسی ہے جو کہیا تو ہی تو جو ہداین ہنہ جا اندر ہی تو گارڈ کر دیو بیو کو کم کونے کو انہی ابھی ہر کہیں تھے ذمہ داریا ہی لیفٹین انٹ آئے کپٹن آئے کرنل ہر کہیں جی تھا سویل بیوروکرسی میں ہر کو اچھی تو ہوئنے انجینئر تو اچھی ہوئنے ایڈمنسٹریٹر تو اچھی ہوئنے ہر کو اچھی تو ہیں جنہی وہ اچھا تھا ہر کہیں جی حد مقررہ تو ایس ڈی اے جی طاقت ہے ایس ڈی اے پانچے طاقت رسپانسبلیٹی ہے جب انہی کو مطعمت ہی ونید دوری ہونا کے ایک سی انڈی ونید صحیح جو تھا ایک سی انڈ کو مطعمت ہی ونید ایک سی انڈی ونید انہی جی حد مقررہ ہنہ وقت بیوروکرسی رہی ہی کھانے بیوروکرسی صحیح جو تھا جو بات کہہ رہے ہیں سمرو صاحب بیوروکرسی نہیں اس کو بھی تو پولٹیسائز پولٹیکل پارٹی ہونے کی ہے جو بھی آتا ہے جس گورنمنٹ میں بھی بیوروکرسی اپنی لاتا ہے اس کو پولٹیسائز پولٹیکل ایفیلیشنز کے تحر جو اپائنٹیز ہوتے ہیں بیوروکرسی بھی اسی وجہ سے فنکشن نہیں کر پا رہی میں سمجھتی ہوں کہ سمرو صاحب نے انتہائی امپورٹنٹ صرف ایک بات جو اہم ہے جو اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں سارا پاکستان کھڑا ہوئے اور وہ یہ ہے کہ نہ بوٹر کو اپنی قدر ہے نہ اہمیت کا احساس ہے اور نہ لینے والے کو اس کی طاقت کا احساس ہے یہ اگر احساس تھا تو جب بٹو صاحب کو تھا انہوں نے انقلاب لے کر آئے اور انہوں نے تختیں الٹ دیئے اور پھر ایک نیا پاکستان اسٹارٹ ہوا میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ابھی آپ دیکھیں کہ بیچ میں ہم نے پچھلے دنوں میں آپ نے شکایت تو کر دی مگر پھر وہی پرویز مشریف صاحب نے ایک وہ اکیڈمی جس کو ختم کر دیا گیا تھا گراس روٹ کے اوپر لوکل گورمنٹ کا نظام وہاں سے آپ کو پولیٹیشنز مل رہے تھے آپ کہیں کہاں گرون اپ کر رہے ہیں آپ کہاں بنا رہے ہیں اپنے پولیٹیشن کہاں پر ان کو وہ سمجھ بوج تعلیم ادارے آپ کے بند ہیں آپ نے ہر چیز کے اوپر تو لوگ کر دیا ہے اس دور میں دیکھیں آپ اگر آپ نیچے لیول کی یو سیز لیول سے کرپشن بھی اپنے ہو روچ پہ جس طرح آگے جو آج ہے آج آپ مجھے بتا ہے کہ ان کے ادار کے اندر سارا ڈیویلپ ہوا لوکل گورنمنٹ میں سیفر صاحب کرپشن آپ نے دیکھا ہوگا ڈسٹرک لارکانہ دیکھا ہوگا جے کا بات دیکھا کرپشن اپنے ہوگا لوکل گورن میں لوکل لیول تک کرپشن بہت کم تھی ابھی پرویز مشرف پرویز مشرف کے دور پرویز مشرف پرویز مشرف کے زمانے میں زیادہ میں زیادہ کرپشن ہوایا کیونکہ آپ نے نازم کر دیا کہ یہ نازم کو ایک لاکھ روپے آپ مائے بات دے دو کہ وہ نازم میں نے وہ دیرہ جس کو میں سات سو روپے تنخواہ دے دا تھا میں نے کہتا اس کو نازم بنا دو وہ اس نے کہا سا مجھد ایک لاکھ روپے آپ مل رہے ہیں آپ یہی کراچی کا حال دیکھیں کسی کو یہ سیوریج کا پرویلم نہیں تھا آج تو دنگل لگا ہوا ہے آج تو پاکستان اکھیڑ کے بار پھیک دیا گیا ہے آپ کہیں پہ کوئی ٹریول نہیں کر سکتے آپ کہیں پہ کہاں سے اکیڈمی کے اندر آپ لوگ لے کر آئیں گے مسئلے تو ہیں مسئلے تو ہیں اپنی جگہ یا سیلاب آیا اگر میں سمجھتی ہوں کہ یہی سیلاب لوکل گورنمنٹ کے منتخب میمبرز کی دور میں ہوتا ان کے سامنے آیا ہوتا تو ہر شخص اپنے اپنے علاقے کو بچانے کے لیے نکلتا آپ کے ایڈمیسٹریٹر باہر ہی نہیں کوئی دیروں پر ایسی بار رہی جیئے راہیلہ آپ نے نازم کہتے ہیں جس کو پتہ نہیں وہ تھا ننڈڈا ڈکٹیٹر ہویا ہوئے بھی زلے میں ڈسٹرک ڈکٹیٹر ہویا ہوئے تاہاں بھی انہوں کے انہیں سری گفتو ہوئے جو رائیلہ جو کہہ رہی ہیں رائیلہ جیئے چاہے تھی انہوں نے فنکشن کے وہ تاہاں جی ساموہاں تاہاں بھی ڈسٹرک ڈسٹرک سندیا وائز ڈسو تھا آسان بھی ڈٹھو سے کتری وری کرپشن کراچی میں جے کر رہے تھا پولیون ڈسو تھا مقامی لوگ دروازوں تک پہنچا کرتے تھے جو مسائل کو حل کرتے تھے آپ کے پاس گریبان تھا آپ اس گریبان کو پکڑ سکتے تھے مگر آج آپ کسی بیوروکریٹ کے دفتر کے اندر چلے جائیں کسی ایڈمیسٹریٹر کے دفتر میں چلے جائیں آپ کو جانے کی اجازت میں آپ کو یہ بتاؤں اگر روڈ بنا ہوا ہو پول بنا ہوا آپ اس کو کیا کہیں گی کہ ترکی ہو رہی ہے جوبز کھا رہی ہیں اسکولوں میں کتابیں فری جا رہی تھیں اور باقائلہ ٹیچرز کو رکھا جا رہا تھا آج آپ کے ٹیچرز یہاں پر مظاہرہ کر رہے ہیں کوئی پوچھ نہیں رہا ان کے اوپر لاتی جائے آپ کے دور میں دور خواب بھی تو ہوتا تھا پولیٹیکل وکٹوائزیشن یہ چیزیں نہ کریں ہمارے دور اہد ذریع ہیں بی بی ہمارے وقت سندھ میں جو ماستر بنتا تھا پیسے دے کے ماستر بنتا تھا اس کی اہمیت تھی کیونکہ وہ پولنگ پولنگ کے الیکشن کے وقت وہ پریزائیڈنگ آفیسر بھی ہوتا تھا وہ کمانے کا اس کا وقت وہ ہی ہوتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے میں اب ادھر ہی دیکھیں کراسی میں جتنے بھی پولنگ سٹیشن آپ دو بجے تک جائیں تو کہیں کہ بھئی کتنے تین سو چار سو ووٹر آئے ہیں پھر چار و پانچ کے درمیان جائیں جیسے یہ پانچ ہزار ووٹر ہوگی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو مکمکہ ہے وہ پارٹیز کے اندر ختم ہونا چاہیے پارٹیز کے اندر مکمکہ ختم ہو جائے بارگیننگ ہونا ختم ہو جائے اپنے مفاد کے لیے اسمبلیز کو استعمال کرنا بند کر دیا جائے اور عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھے اور حساب لینا سیکھ لیں عوام کو کیوں کہیں جو نمائن دے آتے ہیں عوام کو ان کو پتا ہے اپنے ووٹ کا دیکھیں نا لوٹے کیوں نظر آتے ہیں لوٹے سارے تہاں بھی تہاں لوٹا پانے دیا آن دا ہے پنجاب جندر میں ایک چیز لوٹا تہاں بھی تہاں دا آن دا دیکھیں ایک چیز اگر آپ لوگوں نے ہر چیز کی کسی بھی تحریک کو کند کرنا ہو تو اس کو کوئی بدلوما سنام دے دیں چاہے آپ لوٹا کریسی دے دیں یا جیالا پان دے دیں یا کچھ بھی آپ اس کا نام رکھ دیں آپ اس کی شکل کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ کو یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ جب شہید ذلفقار علی بھٹو نے اتنی بڑی ایک اختلاف کیا وہ بھی کسی پہلے کسی اور پارٹی میں تھے پھر اس کے بعد وہ دوسری انہوں نے پارٹی بنائی اس کے بعد کیا وہ بھی لوٹے تھے سارے اگر پاکستان علیدہ ہوا ہے انڈیا سے تو کیا وہ بھی لوٹے تھے آپ کو تاریخ کو مسک نہیں کر سکتے آپ مگر آپ کو حقائق کیوں کر جانا پڑے گا جس کے منوفیسٹو پہ الیکشن جیت کے آتے ہیں جس کے منوفیسٹو پہ الیکشن جیت کے آتے ہیں جس کا آپ جو ہے نا آپ ان کو نام لے کر آتے ہیں جس پارٹی کا نام استعمال ہے اگر وہ بندہ چھوڑ کے جائے تو آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو اگر وہ اختلاف اس اسمبلی میں کریں جیسے ابھی شاہ محمد قریشی نے کیا تو اس کو آپ نے نکال کے بار کیا بریک جو ٹائم تھے بریک جو ٹائم تھے ناظرین بریک جو ٹائم تھے آپ بریک خان پوئے الہی بلکس صاحب کو پوچھتے آتے اس آسانی بروکریسی کمزور چھوڑا چھا اسمبلن کے پانچے مفادلہ استعمال کرونے تھے چاہے پنجاب ہو جے چاہے سندھ ہو جے چاہے بلوچستان ہو جے چاہے خائبر پختوں خواہ ہو جے بریک خان پوئے واپس ہو جتا